موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد ومصلین اما بعد محترم ناظرین اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ کیا آپ چھٹیوں میں دنیا کے اندر جو حسین مناظر ہیں اپنی چھٹیاں گزارنے کے لئے وہاں جاتے ہیں آپ کا جواب ہوگا ہاں جہاں کا موسم بہترین ہو خوشگوار اور خوشنما ماحول ہو ایک آدمی اپنی چھٹیاں وہاں گزارنا چاہتا ہے فیملی کے ساتھ وہاں جا کر کے وہاں کے ماحول اور خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے یہ دنیای بات ہے ہم میں سے اکثر یہ کہیں گے ہاں میں فلا جا گیا تھا سوال قبرستان جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں تو جانا چاہیے قبرستان کی زیارت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو کرنا چاہیے کیوں قبرستان کی یہ زیارت آپ کو آخرت یاد دلائے گی آپ کا جو اصلی گھر ہے وہ گھر یہ زیارت یاد دلائے گی جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قبرستان جاؤ قبروں کی زیارت کرو اس سے آخرت یاد آئے گی موت آئے گی اصلی گھر یاد آئے گا تلمیز شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا میں نے منع کیا تھا کہ قبرستان کی زیارت نہ کرو قبرستان کی جانب مت جاؤ لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان یا پھر قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مل چکی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کے پاس گئے اور اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے بہت زیادہ یہاں تک کہ آپ خودیف کر کے صحابہ اکرام میں رونے لگے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے فَزُورُوْحَا قَبْرِسْتَانْ جَاؤُ وَقَبْرُونَ کی زیارت کرو کیوں فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ قَبْرُونَ کی زیارت آخرت کو یاد دلاتی ہے مرنا ہے یہاں پر آنا ہے حساب و کتاب دینا ہے جسم کا سر جانا ہے جسم کا گل جانا ہے عمل ہی کام آنا ہے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کریں گے تو یہ قبر کیا ہے اس قبر میں روشنی ہوگی اس قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہونا ہے تو یہاں پر آؤ نہیں دیکھتے ہیں قبریں ہٹی ہوئی ہوتی ہیں قبریں گری ہوئی ہوتی ہیں کبھی کبھی قبروں سے ایسے چہرے سامنے آتے ہیں جن چہروں کے اوپر گوشت تو بالکل نہیں ہوتا ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے دیکھنے میں ڈراؤنا لگتا ہے اس آدمی کی بارے میں جب کبھی پتہ کیا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسا شخص تھا جو دنیا میں بہتی آن بان شان و شوقت کے ساتھ زندگی گزارنے والا تھا قیمتی لباس پاننے والا تھا قیمتی پرفیوم استعمال کرنے والا تھا قیمتی مکان میں رہنے والا تھا تجارت ان کی بہت لمبی فیلی ہوئی تھی دنیا میں لوگ انہیں سلام ٹھوکا کرتے تھے دنیا میں لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ ان کی عزت ہوا کرتی تھی آج قبر کے اندر حال یہ ہے کہ جسم کا انگ انگ جدا ہے ہڈیوں کا صرف ڈھانچا ہے گوشت کا کوئی نام و نشان تک ہی نہیں فَزُورُوهَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ قبرستان جائیں گے ان حالات کو دیکھیں گے ان صورتوں کو دیکھیں گے ان جیسے جسموں کو دیکھیں گے تجھے بھی آنا ہے یہی پر آنا ہے لوگ دفنا کر کے چلے جائیں گے لوگ اس اندھیری کوٹری میں ڈال کر کے چلے جائیں گے نہ کوئی کھڑکی ہوگی نہ کوئی پنکھا نہ کوئی ایسی وہاں پر کام آنا ہے تو قرآن و حدیث کے مطابق جو ہم نے عمل کیا ہے وہی کام آنا ہے بہت سارے پیغامات ہیں قبرستان کے اندر لہٰذا قبروں کے پاس قبروں کی زیارت کیا کرو قبرستان جائے کرو اس سے عبرت حاصل ہوگی اس سے آدمی مرنے والوں کے تعلق سے نصیت حاصل کرے گا مرنے والا تو کچھ نہیں کر سکتا ہے ہم زندہ ہیں ہم توبہ کر سکتے ہیں مرنے والا تو جا چکا ہے گناہ کر کے گیا ہے تو اب کوئی اچارہ نہیں ہے توبہ کرنے کا ہم زندہ ہیں ہم توبہ کر سکتے ہیں ہم معافی مانگ سکتے ہیں ہم شریعت کے مطابق عمل کر سکتے ہیں محترم ناظرین قبرستان جائیں قبروں کی زیارت کریں اور اپنا جو آپ کا جو اصلی گھر قبر ہے قبر کے بارے میں کیا تیاری کر رکھئے اس کے بارے میں سوچیں دنیا کے میلوں اور دنیا کے جھمیلوں میں رہ کر کے اپنا اصلی گھر جو آپ قبر ہے قبر کو برباد نہ کریں قبر کی تنہائی میں ایسا نہ ہو کے آپ نے ایسا سامان ہی کیا نہیں جو وہاں پر روشنی کرے جو وہاں پر آرام دے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبرستان جانے کے توفیق عطا فرما قبروں کی زیارت کرنے کے توفیق عطا فرما اور قبروں کی زیارت کرنے کے بعد قبروں سے ہمیں عبرت حاصل کرتے ہوئے شریعت کے مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرما آمین یارب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی